بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کے پسندیدہ چینل پاکستانی دیسی فوڈ کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے شادباد ہوں گے اپنی گھروں میں آج میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے آلو اور چکن کی ٹکی آلو اور چکن کی ٹکیاں بنانے کے لیے چکن میں نے لے لیا تھا تین سو گرام اس کو نمک ڈال کے میں نے بوائل کر کے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے موٹا موٹا سا شیٹ کر لیا اس کو ادھر میں نے آلو لیا تھا ساتھ سو پچاس گرام ان کو بوائل کر کے ان کو بھی موٹا موٹا سا میش کیا دیکھیں میں نے زیادہ بھاریک نہیں کیا ان کو ادھر میں نے لیا ایک کب سبز دھنیا ادھر میں نے آٹھ لیا سبز میرچ بھاریک چوپ کر لیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل فائنل اس کو میں نے چوپ کیا ہوا ہے ادھر پیاز لی تھی میں نے ایک چھوٹے سائج کی اس کو بھی دیکھ لیں میں نے بلکل بریگ چوب کیا ہوا ہے انڈے جائیں گے دو فرائی کے لیے یہ مجھے چاہیے ہوں گے بعد میں ٹکیاں بنانے کے بعد ادھر جو سپائسیز میں اس میں ڈال رہی ہوں وہ یہ ہے کالی ملچ ہے ہاف ٹی سپون اور دنیا پاورڈر ہے میرے پاس ون ٹی سپون کٹا ہوا زیرہ میرے پاس ون ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی سپون اس لیے لے رہی ہوں کہ میں نے چکن میں بھی ڈالا ہوا ہے حلدی ہے ہاف ٹی سپون اور ون ٹی سپون بھرگے میں نے یہ چلی فلیکس کا لے لیا ہے یہ جائے گے اس میں تو یہ بہت مزیدار سی بہت سپائسی سی ٹکیاں بنتی ہیں تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں میں مکس کر لیتی ہوں تو ان کی بنا لیتی ہوں ٹکیاں یہ سب چیزیں مکس کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں نے ایک بول لے لیا ہے اس میں میں پہلے چکن ڈال دوں گے بسم اللہ الرقمان الرحیم چکن چلا گیا اس میں اب چلے جائیں گے آلو بسم اللہ الرقمان الرحیم اب اس میں چلے جائے گی پیاز بسم اللہ الرقمان الرحیم یہ بھی ڈال دی میں نے اس میں دنیہ دنیا اس میں زیادہ ایڈ کیجئے گا بہت اچھا لگتا ہے سبز مرچ یہ بھی زیادہ ہی جائے گی اس میں یہ سارے سپائسز چلی فلیکس ہلدی نمک زیرہ دنیا اور کالی مرچ بسم اللہ رحمانہ ابھی ڈال دیا میں نے اس میں یہ دیکھیں سب چیزیں میں نے ڈال دی ہے اب میں ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کر لیتی ہوں اچھی طرح سے ہاتھ میں نے اچھی طرح سے واش کیے ہوئے ہیں تو یہ سب میں مکس کر کے جب کبھی گھر میں کچھ پکانے کا دل نہ چاہ رہا ہو تو بندہ یہ بنا لے چکن، آلو اور یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ تو عام طور پر ہر گھر کی فریج میں یا فریزر میں پڑی ہوتی ہیں تو یہ بچوں کا بھی ویسے ہی بہت پسند ہے ان کو بنا لے بندہ یہ دیکھیں ساری چیزیں میں نے بڑی اچھی طرح سے مکس کر لی ہے یہ دیکھیں سب چیزیں ایک جان ہو گئی ہیں اب میں بنا لیتی ہوں ان کی ٹکیاں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے ٹکی بنا لی ہے اسی طرح سے میں ساری بنا لیتی ہوں اس کو ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ٹکیاں میں نے ریڈی کر لی ہے اور اب میں ان کو فرائی کر لیتی ہوں تو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کو فرائی کیسے کرنے ٹکیاں کر لیتی ہوں اب میں فرائی کرنے کے لیے یہ دو انڈے میں نے پھینٹ لی ہے تو اب میں فرائی کر لیتی ہوں پھیننے میں نے اوئل ڈال کے گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے یہ دیکھیں اوئل گرم ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں نے بریڈ کرمز نہیں لگا ہے یہ بس سندے کے ساتھ ہی فرائی ہوں گی اس طرح سے یہ ساری ٹکیاں میں اس میں ڈال دوں گی اور اب ان کو فرائی کر لوں گی جو میں نے ڈال دی ہیں پھینن میں اب ان کی ایک سائیڈ فرائی ہوتی ہے تو چینج کر دوں گی میں دوسری سائیڈ سائیڈ اس کی چینج کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے آرام سے کہ یہ ٹکے نہیں اس طرح سے یہ دیکھیں سلو آنچ پہ فرائی ہو رہی ہیں ان کی سائیڈ میں نے چینج کی ہے اور یہ اس طرح سے گورڈن سا کلر آیا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے تو ابھی میں ان کو فرائی کر کے ڈی شاوٹ کر کے تو آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں علو اور چکن کی ٹکیاں ہوگی ہیں ریڈی ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنی ہیں آپ نے اس کو ڈرائی ضرور کرنے اور مجھے کومنٹس کر کے بتانے کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کل ملوں گی انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ جب تک مجھے اجازت دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اپنی 로 sovereign بہم